اسلام علیکم ویورز ایڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل سے خوش آمدید سکرین پر دکھایا گیا ایٹی ایم کار یعنی کہ احساس کا فالت کا کار یا پھر بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کار بنوانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے یہ کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے اور اس سے پیسے کیا جب آپ لوگوں کو اس طرح کے کارز مل جائیں گے کیا آپ کو دوبارہ انگوٹھا بھی لگوانا پڑے گا یا اس کے ساتھ ساتھ کیا جو احساس پروگرام کی بنظیر کی کیسے تائے گی وہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کے آنے کے ساتھ اس تمام تر جو پوائنٹس ان کو کلیر کرتا ہوں اسی چھوٹی سی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر کے چنل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا کیمنٹس بھی ضرور کر سکتے ہیں اس کارٹ کے متعلق ویورجے ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جو احساس کفالت پروگرام چودہ ہزار یعنی کہ کفالت پروگرام کا لوگ حصہ ہوتے ہیں اور بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ لوگ ہوتے ہیں اب نائسیری سے اس کو بنوانے کے لیے جیسے آج کے لکاسی قطر کی ریجسٹریشن کا عمل شروع ہے اس کے علاوہ گھر پر آئی ٹیم کے ذریعے آپ سروے کروا چکے ہیں یا دفتر سے جا کر این ایس ای آر کے ٹوکن لے چکے ہیں تو یہ جب آپ لوگ فینل ہو جاتے ہیں پروگرام کے لیے آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے آپ کو ایک دو قس ملنا شروع ہو چکی ہوتی ہے یا آپ لے چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد حکومت پھر فیصلہ یہ کرتی ہے کہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ایک مطلب مرحلہ آتا ہے کہ اس طرح کے سارے کارڈ بنا کر ڈاکھانوں کے ذریعے آپ کے شناختے کارڈ کے اڈریس پتہ کے ذریعے آپ کے گھر بھیجوائے جاتے ہیں آپ کے قریبی ڈاکھانہ بھیجوائے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو ملتے ہیں اب ریجسٹریشن کا عمل شروع ہے ایک آسی قطر کے اوپر اپنے شناختے کارڈ سینٹ کرتے رہیے